اسلام علیکم آواز میرے خال میں آئی رہی ہوگی اگر نہیں آ رہی تو کوئی مجھے بتا دے والیکم اسلام اچھا اب بڑے دنوں سے بیحث چل رہی ہے گروپ کے اوپر ہر بندہ جی کوئی سوشل لسننگ کرنا چاہتا ہے کوئی ٹرافک کے سورسز جانا چاہتا ہے کوئی کیا کرنا چاہتا ہے کوئی کسی کو کی ورڈ نہیں مل رہے اور لگے میں سارے عجیب و غریب قسم کے سوال آ رہے ہیں تو میں نے کہا کوئی چھوٹا سا جو ہے نا میں ایک کوئی دو چار منٹ کی ویڈیو کر لوں جہاں پہ ہم ڈسکس کر لیں کہ جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ کی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں یا سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں والکم اسلام ساروں کو اچھا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا دیکھیں میں نے اُس دن میں نے ایک ایمیزون کی بارٹم لائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ٹریفک سیلز اور پھر ریویوز تین چیزیں بس یہ تین چیزوں کے اوپر اگر آپ کو فوکس ہے اور یہ تین چیزیں آپ کو پتہ ہیں یا آپ ان پر کام کر رہے ہیں تو آپ ایمیزون میں ناکام نہیں ہو سکتے اگر ان تین چیزوں کو آپ کابو کر لیں اور اس میں سے بھی بیسکلی دو چیزیں ہیں جو کہ آپ نے کابو کر رہی ہے تیسری آٹومیٹک لی کابو ہو جاتی ہے وہ ہیں ریویوز ریویوز آٹومیٹک جب سیل ہوتی ہے نا تو سیل ریزلٹس ان ریویوز جتنی سیل بڑھتی جائے گی اگر آپ کی فرس کریں ایک پرسنٹ کی بھی ریشو ہے کہ ریویوز ایک پرسنٹ لوگ ریویوز جاتے ہیں اگر آپ سو سیلز کریں تو ایک آپ کو ریویو آتا ہے ہزار کریں گے تو دس آ جائیں گے دس زیار کر لیں گے تو ہزار آ جائیں گے تو ریویوز جو ہے نا وہ سیلز سے بیسکلی وہ ہوتا ہے اور سیلز کہاں سے آتی ہے وہ ٹریفک ساتی ہے ٹریفک آئے گی لسٹنگ کے اوپر تو سیلز ہوگی چیزیں اگر آپ کی اپٹیمائزڈ ہیں پروڈکٹ اچھا ہے کامپیٹیٹیو ہے اور اس سے ریویوز جنریٹ ہو جائیں گے معاملہ سیدھا ہو جائے گا تو ہر چیز کی جو بیسیز ہے نا وہ آکے ایک ہی جگہ پہ آتی ہے وہ آتی ہے ٹریفک اگر آپ کو ٹریفک کنٹرول کرنی آ جائے کہ ٹریفک جنریٹ کیسے کرانی ہے اپنی لسٹنگ کے اوپر اور اس کو کنٹرول کیسے کرنے جو پہ آلریڈی موجود ہے اس ٹریفک کو اگر یہ چیزیں آپ کو آجیں تو آپ کنگ بن جاتے ہیں امیزان کے لٹرلی مطلب وہ جو ہے نا کہ دس ہزار کی سیل بارہ ہزار کی سیل ابھی پچھلے دنوں ایک لسٹنگ کی میں نے یہاں پہ ایمج اس کا بی ایس آر کا میں نے ڈالا تھا کہ اس کو آپٹیمائز ہماری ٹیم نے کیا یو کی ٹیم نے اور وہ ایک دم اس کے اندر ڈروپ آیا اس کے بی ایس آر میں اور آج صبح میری بات ہو دی تھی ان صاحب سے جن کو ہم نے کر کے دی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سیلز میں انٹرمز آف یونٹس کتنا ایک چینج آئے صرف صرف جو لسٹنگ ایک آپٹیمائز کرنے سے انہوں نے کہا دی 300 پلاس یونٹس کیا صرف لسٹنگ آپٹیمائز کرنے سے سیل بڑھ گئی 300 پلاس یونٹس اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹریفک دے دی یا جو ٹریفک آئے چیز بہترین تھی سیل ہونا شروع ہو گئی زبردست سات آٹھ ہزار کی اڈیشنل ڈالرز کی سیل آگئی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے لگایا سینکڑوں میں پیسے آپٹیمائز کرانے کے لیے ایک چیز کو اور اس نے دو دن میں وہ پیسے پورے کر دیے بلکہ دو دن میں بھی کیا ایک دن میں ہی پورے کر دیے اس نے پیسے تو ساری جو بات ہے نا اس کے جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ ٹریفک ٹریفک کو جنریٹ کرنا اور جو پہلے سے موجود ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ چیزیں اگر آپ کو آ جائیں تو آپ کی لسٹنگ جیسی مرضی ہو تو آپ اس کے اندر کریکشنز کر کرکے کر کرکے کریکشنز کہ جی اگر وہ ایمیج کنوائٹ نہیں ہو رہا تو ایمیج چینج کر لیں گے پک فو یا سپلٹ لیز پہ وہ کرکے سپلٹ ٹیسٹ کرکے یا پی پی سی کے ساتھ سپلٹ ٹیسٹ کرکے کل لیں گے تو کیا ہوگا ایمیج بہتر ہو جائے گا کھلکیں بڑھ جائیں گی پھر اگر کاپی ٹھیک ہوگی کاپی صحیح لکھی بھی ہوگی تو کنوائٹ بھی کر دے گی تو باقی ساری چیزیں اوورا پیریڈ آف ٹائم آپ کریکشنز کر دیں گے میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا جو لوگ کہتے ہیں نا ڈیڈ ہوگی کوئی لسٹ یہ ڈیڈ ہوگی ہے میں ہزار بار اس بات کو دورا چکا ہوں اور میرے خیال میں بار بار مجھے دورانا بھی اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ جو فطور ایک ڈال دیا گیا ہے نا کہ یہ لسٹ ڈیڈ ہو جاتی ہے لسٹ کبھی ڈیڈ نہیں ہوتی میں بار بار کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں لسٹ کبھی ڈیڈ نہیں ہوتی اگر آپ کو ٹریفک ڈرائیو کرنی آتی ہے آپ کو ٹریفک کنٹرول کرنی آتی ہے آپ کو ٹری ڈیڈ نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے ڈیڈ ہو جاتی ہے جو جن کے پاس سکل نہیں ہوتا جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ چیزیں کرنی کیا ہیں تو آج ہم نا ذرا بات کریں گے ٹریفک کے اوپر ہی تھوڑا سا اور آگے چل کے بسی میری ایک پوسٹ یہاں پہ موجود ہے کہ کمپیٹر کی ٹریفک کو آپ نے اگر پتہ لگانا ہوگا ٹریفک کہاں سے آ رہی ہے اس کی لسٹ کے اوپر سرف ریورس ایسن کر کے اور انڈیکسنگ چیک کر کے اس کی تو اگر آپ لوگوں نے وہ پوسٹ پڑھی ہو تو کچھ کو تو آئیڈیا اس میں سے ہوگا اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں اور اس سیشن کو اس کے بعد دیکھ لیں تو ان کو اور زیادہ سمجھا جائے گی اس سیشن کی تو ابھی ایک میرے سامنے سکرین کے اوپر ایک ایسن میں نے گالک پریس کا کھولا ہوا ہے اور میں اس کا ریورس ایسن کرا چکا ہوں یہ میرے سامنے ریورس ایسن اس کا ہوا ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں آپ کے بڑا کلیرلی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ٹوٹل کی ورڈز اتنے ہیں یہ ڈسٹیبوشن ہے کی ورڈز کی جہاں پہ وہ رینک ہوا ہوا ہے یہ ٹوٹل کی ورڈز ہیں وہ اس وقت دو ہزار ایک سو تیتیس کی ورڈز کے پر رینک ہوا سپانسرڈ بھی ہو سکتے ہیں یا اورگینک بھی ہو سکتے ہیں دونوں ملا کے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نا ہمارے جو انٹرسٹ ہے وہ یا سپانسرڈ میں رہے گا یا اورگینک میں رہے گا ہم پتہ یہ لگانا چاہتے ہیں کہ جی اس کو اورگینک ٹرافک کہاں سے ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس ریورس ایسن کرتے ہیں ہم صرف اورگینک کو چیک کر لیتے ہیں ایرسپیکٹ ہے کہ وہ ایمیزون چوئیس ہے اس کے پاس ہے نہیں ہے یہ چیزیں میں ان چیزوں کو کو بالکل خاطر میں لاتا کیونکہ ہر کی ورڈ کی ایک ورث ہے ایمازون چوئیس کی ایک ورث بہت زیادہ ہے لیکن میرے لئے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر وہ کی ورڈ جہاں سے اس کو سیل مل رہی ہے یا ملی ہے وہ مجھے پتہ ہونا چاہیے وہ ایمازون چوئیس ہے یا نہیں ہے یہ بات کی کہانی ہے مجھے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کی ورڈ کون سے ہیں وہ لوٹ کونسی ہے جہاں سے اس کو سیلز مل رہی ہیں یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز تو اب آپ جب دیکھیں تو یہ وہ کی ورڈ ہیں اورگینک جہاں پہ وہ ایمازون ریکمینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں سپانسرڈ بھی جیسے میں نے بتایا تھا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ وہ اورگینک کی ورڈ ہیں جہاں سے اس کو سیلز ملتی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان اورگینک کو ایکسپورٹ کرا لینا اور سپانسرڈ کو بھی ایکسپورٹ کرا لینا آپ نے آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور ایمازون ریکمینڈڈ کو بھی آپ نے ایکسپورٹ کرا لینا ٹھیک ہے جی ان کو ایکسپورٹ کرانی تین فائلز اور اب فرض کریں میں جسی کو ایکسپورٹ کرا لیتا ہوں یا ہم کوئی چھوٹا کے سنیری اٹھا لیتے ہیں سپانسرڈ والا صرف اٹھا لیتے ہیں ایکسپورٹ کرا لینا لیکن آپ نے یہ بس ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے جی آپ سپانسرڈ آپ نے کرا لی اب آپ کے پاس سپانسرڈ یہ کیوئرڈ آگئے جی ٹھیک ہے جی یہ کیوئرڈ آپ کے پاس سپانسرڈ آگئے آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرا لیا اگر آپ نے ایکسپورٹ کرایا تو یہ آپ کے پاس لسٹ آگئی یہ وہ سپانسرڈ کیوئرڈ ہیں جو بھی ہیں سپانسرڈ جن پہ بھی وہ کبھی بھی کرتا رہا ہے یا آج بھی کر رہا ہے یہ وہ سارے کیوئرڈ ہیں ہم نے یہ سارے کیوئرڈ کلیکٹ کیے اور ہم واپس چلے گئے اسٹین پہ اور ہم نے جا کے اس کی انڈیکسنگ چیک کی کہ یہ جو کیورڈ لے کے آ رہا ہے یہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے یہ کدھر سے ساری کہانی جو ہے نا سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے میں اپنی لسٹی اس کو میرا انٹرنیٹ آج بھی کوئی ملات خراب ہے انٹرنیٹ کے یہ شاید کیونکہ ساتھ یہ چل رہی ہے تو ویڈیو اس کی ویسے شاید جو ہے اچھا جی احسن کیا تھا اس کا اچھا جی اچھا جی زیادہ اصل میں میں لیمٹ سے کم کر لیتا ہوں کم کر لیتا ہوں اچھا جی بارل اس کی نا انڈیکسنگ آپ نے میرے انٹرنیٹ پھر کئی فضت ہے یہ کیونکہ شاید یہ لائیو سٹیم ساتھ چل رہی ہے آپ نے اس کے سمپل یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کی انڈیکسنگ چیک کرا لی رہی ہے جو بھی آپ کی لسٹیں آپ کے پاس ہوں گی نا اورگینک کی یا جو آپ کی ہوں گی سپانسرڈ کی یا آپ کی ہوں گی ایمیزون ریکمینڈڈ کی ٹھیک ہے جی اس کی وہ آپ نے انڈیویجلی ساری لیسٹ کینا انڈیکسنگ چیک کر لیں جب آپ انڈیکسنگ چیک کرتے نا تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ تین قسم کی انڈیکسز اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک یہ ترڈیشنل انڈیکس ہوتا ہے ایک یہ فیلڈ انڈیکس ہوتا ہے ایک سٹور فرنڈ انڈیکس ہوتا ہے اور ایک یہ کیمیلیٹیو کا مطلب ہے ان میں سے کوئی بھی اگر کہیں پہ بھی انڈیکس ہوگا تو آپ کے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ شو کر دے کہ یہ انڈیکس ہوتا ہے ہمارا جو کنسرن رہے گا جب ہم نے ٹرافک چیک کرنی ہوتی ہے اسپیشلی کوئی بھی کی ورڈ ہو تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ فیلڈ ایسین انڈیکس کے اوپر وہ انڈیکس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ فیلڈ ایسین انڈیکس وہ انڈیکسنگ ہوتی ہے جو کہ اورگینک سے ہٹ کر رہے ہیں اورگینک جو ہوتی ہے وہ ٹریڈیشنل میں آتی ہے فیلڈ ایسین انڈیکس جو ہے نا وہ ٹرافک شو کرتا ہے جو کہ پیڈ ٹرافک ہوتی ہے یا تو وہ ایکسٹرنل ٹرافک ہوتی ہے کہ باہر لوگ کہیں سے سرچ کر کے لینڈ کر رہے ہیں اس لسٹنگ کے اوپر یا پھر وہ پی پی سی چلا رہا ہے تو پیڈ ٹرافک یہ دو قسم کی ہوتی ہیں کہ جی ایک باہر سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ایڈ ویڈ یا انسٹا یا ادھر ادھر پین ٹریس وغیرہ سے آ رہی ہوتی ہے اور یا پھر آ رہی ہوتی ہے آپ کی پی پی سی سے ٹرافک آ رہی ہوتی ہے تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم جب فیلڈ ایسین انڈیکس میں ہمیں یہ ایڈنٹیفائی ہو جاتا ہے کہ کون کون سے کی ورڈ جو ہیں وہ فیلڈ ایسین انڈیکس ایسین انڈیکس میں نظر آ رہے ہوتی ہے تو اس کی دو ہی آپشن ہوتی ہیں یا تو وہ پی پی سی سے لے کے آ رہا ہوتا ہے یا وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے کہیں باہر سے کہیں گے دوسرے سے اگر آپ کے وہ آرگینک کی ورڈ جو کہ سپانسرڈ کی ورڈ سے میچ کر جائیں اور وہ دونوں کیونکہ جب سپانسرڈ ہے وہ تو ہوتے ہی فیلڈ ایسین انڈیکس ہوئے ہوتے ہیں تو جو آرگینک جو ان کے ساتھ میچ کر جائیں کہ فیلڈ ایسین انڈیکس میں نظر آ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ سپانسرڈ ہیں یا پھر کہیں اور سے ٹریفک آ رہی ہے تو جو میچ کر جائیں نا آپ کے تو وہ تو ہو گیا آپ کو پتہ لگ گیا کہ یا تو وہ دونوں ہو سکتے ہیں یعنی پی پی سی بھی ہو سکتا ہے اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے اور جو میچ نہ کریں ایسے آرگینک کی ورڈ جن پہ فیلڈ انڈیکسنگ ہوئی ہو لیکن وہ سپانسرڈ کی ورڈ کے پارٹ نہ ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ کی ورڈ ایسے ہیں جس پہ وہ باہر کہیں سے ٹریفک لے کے آ رہا ہے یا لے کے آتا رہا ہے پریویسلی کہیں سے بھی بھلے وہ انسٹا سے لے کے آتا ہے پینٹریسٹ سے لے کے آتا ہے گوگل سے لے کے آتا ہے وہ فیس بک ایڈ سے لے کے آتا ہے وہ ٹک ٹاک ایڈ سے لے کے آ رہا ہے وہ کہیں سے بھی لے کے آ رہا ہے ایسے اورگینک کی ورڈ جو فیلڈ انڈیکس فیلڈ ایسین انڈیکسنگ پہ موجود ہیں اور سپانسرڈ انڈیکسنگ پہ سپانسرڈ میں آپ کے نہیں ہیں سپانسرڈ نہیں ہیں وہ کی ورڈ وہ ایسے ہیں جو کہ ایکسٹرنل ٹریفک کہیں بار سے آ رہی ہیں اب آپ نے نا وہ ٹریفک کا سورس پتہ لگانا ہے ان کی ورڈ کے اوپر کہ جی وہ کی ورڈ آ کہاں سے رہے ہیں کدھ سے آ رہے ہیں وہ کی ورڈ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کیوئیڈ ہے مثال کے طور کے اوپر اب یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آرگینک اور سپانسرڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ آرگینک اور سپانسرڈ ہے کچھ ایسے آپ کو ملیں گے جو آرگینک اور ایمازون ہوں گے اس کی آپ انڈیکسنگ چیک کریں گے اگر فیلڈ انڈیکس کے اوپر نہیں ہے وہ مثال کے طور کے اوپر فیلڈ ایسے انڈیکسنگ نہیں ہوئی بھی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہیں باہر سے ٹیفک لے کے آ رہا ہو گا اس کے اوپر تو جو باہر سے لے کے آ رہا ہے وہی آپ کا بیسکلی سبجیکٹ کیوئرڈ ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹیفک کہیں سے باہر سے آ رہی ہے وہ فیس بوک ایڈ کی دروہ آ رہی ہے وہ گیو ویز کی دروہ آ رہی ہے کسی اور چیز دروہ آ رہی ہے اور وہی آپ نے ٹیفک کا سورٹ پتہ لگانا ہوتا ہے اب جب آپ کو وہ ٹیفک کا سورٹ پتہ چل رہا تھا تو what did you do actually is that you crack the code using which he has been or is still ranking on that particular keyword this is what you do this is how you crack their code competitor کا traffic کا code آپ break کرتے ہیں تو آپ کو بتا لگیا کہ یہ sponsored ہیں یہ pbc سے لے کے آ رہا ہے وہ pbc کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے sponsored display بھی ہو سکتا ہے product بھی ہو سکتا ہے مطلب وہ تو پتا ہے نا کہ pbc کی کونسی ٹائپ سے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو traffic وہ pbc سے آ رہی ہے وہ ہمیں پتا لگ گیا اب باقی جو کی ویڈ آرگینک ایسے تھے جو کہ basically sponsored کا پار نہیں تھے sponsored سے نہیں ہوئے ہوئے تھے رہے ہیں اور وہ field xn index ہوئے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں باہر سے traffic آئی ہے اب آپ نے وہ source ڈھونڈا ہے کہ وہ source کہاں سے آ رہا ہے اگر وہ source آپ crack کر لیتے ہیں تو ہوتا کہ ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے basically یہ بندہ traffic کہاں کہاں سے لے کے آتا رہا ہے اور یہ normally وہ keywords ہوتے ہیں جو وہ scaling کے لیے use کرتے ہیں کیونکہ جو آپ کا main یا root keyword ہوتا ہے نا اس کے اوپر وہ organic بھی ہوتا ہے اس کے اوپر sponsored بھی ہو رہا ہوتا ہے اس پر amazon recommended بھی آ رہا تھا اس کے اوپر normally تو جو scale کرتے ہیں نا جہاں سے وہ جہاں سے وہ اپنے growth phase میں جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں field xn index keyword ہوئے ہوئے جو کہ وہ mostly کیا کر رہے ہوتے ہیں mostly یہ ہوتا ہے کہ وہ external traffic لے کے آ رہے ہیں کیونکہ وہ normally بڑے keywords ہوتے ہیں تو یہ مضبط چھوٹے keywords کو یا جو آپ کا main keyword ہے اس کو تو آپ amazon کے اندر رہتے ہوئے بھی handle کر سکتے ہیں یا بار سے بھی لائک لائک آ سکتے ہیں traffic لیکن جو بڑا keyword اس سے بھی بڑا ہوگا ہے مثال کے طور کے اوپر اگر میں کر رہا ہوں keyword ایک میرا product ہے فرض کر لیتے ہیں wooden mop holder میرا ایک product ہے تو جب میں mop holder کرنا کروں گا نا تو وہ بڑا keyword ہوگا اور جب میں فرض کر لیتے ہیں کہ اس کو لے کے صرف mop کے اوپر کرانا چاہتا ہوں تو mop جو ہے نا وہ سب سے بڑا keyword ہوگا کیونکہ single tail دے ہوتے ہیں سب سے بڑے ہوتے ہیں انویسٹیگیشنل ہوتے ہیں تو وہ سب سے بڑے keywords ہوتے ہیں جس میں لوگ بس یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہ آپ mob کے اوپر اگر میں mob لکھتا ہوں تو کیا کہ میرے پاس options available ہیں تو اس کا search volume انویسٹیگیشنل ہوتا ہے تو search volume بہت huge ہوتا ہے ان کا single tail keywords کا تو اب وہ جو scaling کرتے ہیں نا basically وہ traffic باہر سے لے کے آتے ہیں تو ان keywords کے اوپر وہ scale کر پاتے ہیں ورنہ اگر وہ اندھے سے کرنا شروع کریں تو ان کی relevance نہیں ہوتی ہے اس کے لئے لحاظ سے properly build وی وی اور cost بہت زیادہ ہوتی ہے پی پی سی کی اور وہ جو ہے نا long term کے game چلتی رہتی ہے لیکن پھر بھی انہیں rank نہیں ہوتے جو اتنے بڑے keywords ہوتے ہیں scaling keywords ہوتے ہیں اس کے پر وہ rank نہیں ہو پاتے تو لیکن اگر وہ باہر سے traffic لے کے آئے ہیں تو وہ juice کیونکہ باہر کی traffic کا اس کو مل رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی relatively جلدی اور cheaper wave میں جو ہے نا وہ rank ہو جاتے ہیں اب ہوتا کہہ کہ even آگر آپ کو یہ بھی پتہ چل لے نا کہ وہ کون سا اس کا preferred medium کون سا ہے جہاں سے external اس کا وہ channel کون سا ہے جہاں سے وہ لے کے آ رہا ہے mop کے لیے بھی traffic تو اس سے آپ کو پتہ جاتے ہیں کہ وہ favorite کس کو کرتا ہے اس کا مطلب favorite کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ previously بھی اسی platform کو use کرتا رہا ہوگا most probably کیونکہ اس کو وہاں سے results ملے ہوں گے تو اس نے کہا کہ یار کیونکہ اس نے پچھلی time last time مجھے اس میں سے results دیے تھے تو اب میں اس کو بڑے keyword کے لیے بھی اسی platform کو use کرتا ہوں پھر آپ وہ platform پہ اس کی ساری activity swipe کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی history build کرتے ہیں اس کی swipe file maintain کر لیتے ہیں کہ اس نے کس کس time کی اوپر کیونکہ time line آ رہی ہوتی ہے جو میں even جو میں group کے اوپر post ڈالتا ہوں اس کے ساتھ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی post ڈالتی ہے اس کے ساتھ basically آپ کا ایک time stamp آ رہی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کو پتا چل دیتا ہے کہ یہ کس نے کب پوشٹ کی تھی اس پہ کتنے likes آئے ہیں اس کے اوپر engagement کتنی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں کتنے comments آئے ہیں یہ ساری چیزیں آپ swipe کر سکتے ہیں بھلے میں اس کو دس سال بعد دیکھوں لیکن یہ یہاں پہ یہ date بھی آ رہی ہوتی ہے یہ time stamp بھی آ رہی ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ جی کہ اس date کو کتنی کتنی کیا کیا ڈرامی بازی ہوئی ہے اس page کے اوپر یا اس کے اوپر اسی طرح سے نا ہر اور ہر platform کی اپنی جو ہے وہ time stamps موجود ہیں تو آپ اس کے درو اس کی history کی بھی جو ہے نا پوری ایک swipe file بنا سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ ابھی کوئی کر رہا ہو ایکٹیوٹی تو اس سے ہی آپ اس کو ٹریک کریں یا کر پا رہے ہوں آپ اس کی story کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس نے traffic call کی ہے اور کیسے کیسے جو انا چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں develop کیسے ہوئی ہے story اس کی جب وہ یہاں تک پہنچا کیسے اسی چیز کو آپ نے replicate کرنا ہے کیونکہ traffic ہی basically اصل چیز ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں تو اس طرح سے بیسکلی آپ crack کرتے ہیں اس code کو کہ آپ کا جو competitor ہے وہ باہر سے کرا ٹریک لے کے آ رہا ہے تو وہ کیسے لے کے آ رہا ہے اس کی swipe file maintain کر لیتے ہیں اور اس کو build کرتے ہیں اس کی history اس کی وہاں بکٹھی کرتے ہیں اس سے graph build کرتے ہیں اس کے likes کی history بناتے ہیں اس کی engagement کی history بناتے ہیں اسی طرح سے آپ اگر آپ google planner میں چلے جائیں کی ورڈ پلینر میں چلے جائیں تو وہاں سے آپ cpc بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر باہر سے وہ ایڈز لے کے آ رہا ہوا مثال کے طور پر اگر google کی اس کی presence ہے یا بنگ کے اوپر ہے یا وہ yelp کے اوپر کہیں advertising کرتا رہا ہے تو ہر کسی کے وہاں پر cpc آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ وہ keywords دیکھیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ وہ target کون سا keyword کر رہا ہے تو keyword تو آپ کو پہلے سے پتا ہے تو وہ keyword جا کے آپ google planner میں ڈالنے تو آپ وہ cpc پتا چل دے گا search volume پتا چل دے گا ہر چیز اس کی difficulty level بھی پتا لگ جائے گا آپ over suggest use کل لیں ہر چیز کا code کا crack موجود ہے دنیا میں reverse engineering ہر چیز کی ہو سکتی ہے traffic کو reverse engineering کرنا traffic کی reverse engineering کرنا اس کے پیسے لیتے ہیں ہم یہ ہے وہ ranking strategy جس کے ہم پیسے لیتے ہیں کلائنٹ سے اور وہ keywords کی وہ جو giveaway شیوئے والے ڈرائم بازی ہیں نا وہ نہیں سمجھ آتی ہے اب وہ ہم بہت اس سے آگے نکل گئے تو اگر آپ نے کام کرنا نا اگر آپ نے keywords کی traffic code break کرنا تو وہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے کریں اس کا code break کریں اس کے اور میں کوئی detail video کروں گا کسی وقت نہ تیاری کے ساتھ کیونکہ یہ تو میں ابھی اس میرے سامنے میں سو کے اٹھا ہوں اور میں نے دیکھا کہ لوگ یہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا ہاہوکار مچھی بھی ہے اور کوئی social listening کسی کو سمجھ نہیں آرہی کسی کو یہ نہیں سمجھ آرہی میں کون سا keyword پکڑوں کسی کو یہ نہیں سمجھ آرہی کہ جی میں competition کے کون سا keyword کو target کروں عجیب و غریب قسم کا ایک محول group کے اندر ایک panic مچا ہوا ہے یار یہ کوئی چیز panic کرنے والی نہیں ہے کیونکہ amazon کوئی rocket science نہیں ہے اکل استعمال کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سے اکل استعمال کر لیں ہر چیز کو reverse engineer کیا جا سکتا ہے ہر چیز کو ہر قسم کے competitor کو target کر سکتے ہیں وہ on amazon traffic کیلئے بھی کر سکتے ہیں off amazon traffic کیلئے بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہم کرتے ہیں ہم regular basis کے اوپر کرتے ہیں ہم ہر keyword کی ROI بناتے ہیں میں نے کتنی بار group میں کہا ہے کہ ہر keyword کی ROI بنتی ہے وہ ROI کیسے بنتی ہے جب آپ کو ہر platform کا CPC بھی پتا ہو expected cost اس کو کہتے ہیں آپ میں وہ بھی بجٹ کی بھی ہو اور آپ کو overall اپنا بجٹ بھی پتا ہو advertisement کا اور آپ کو expected sales کا بھی پتا ہو تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو پتا ہوتی ہیں تو ROI پتا لگتی ہے نا keyword کی ROI تو پھر بھی لوگوں کو سمجھیں ڈاٹ کنیکٹ نہیں کرتے لوگ لوگ جانا وہ بھی spoon feed ہونا چاہتے ہیں spoon feed کرنے کا جو time ہوتا ہوتا ہے وہ structured courses کے اندر اس میں آپ کو انگلی پکٹ کے سکھایا جاتا ہے لیکن جو اس طرح live session ہوتے ہیں وہ brainstorming session یا وہ quick tips and tricks ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ share کر رہے ہوتے ہیں بسی کے لیے تو اس میں وہ ہر چیز کو کبر نہیں کیا جاتا اس بیس پچاس پچاس منٹ کے session میں اور لوگ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ لمبا session ہو تو اس سے ویسی وہ پہلی کہتے ہیں کہ جی وہ یہ تنا لمبا session یہ تو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تو آپ نے نا کچھ اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کریں آپ دیکھیں tips and tricks میں نے آپ کو کچھ بتا دی ہیں ابھی تھوڑا اس کو خود practice کریں نا spoon feed ہونے کی position میں نا اپنا mind apply کرنا شروع کریں بابا آپ کو چھ سات مہینے ہو گئے میرے ساتھ کام کرتے ہوئے میرے session سنتے ہوئے میں تو ان بندوں کو پساند کرتا ہوں جن کو آپ مطلب knowledge base دے دیں ان کو concept دے دیں اور اس concept کے اوپر انہیں کہیں کہ آپ اس کے اوپر swipe file بھی خود بنائیں آپ research بھی خود کر کے لے کریں ہاں پھر اس کے بعد آپ گروپ کے اوپر ڈالیں پھر اس کو discussion ہوگی پھر ہم آپ کو identify کریں گے اگر کوئی file بنی ہوگی یا کوئی بہت بری file بنی ہوگی تو ہم اس کو ایک section میں discuss کر لیں گے سب کا بھلا ہو جائے گا اس کو sample منا کے اب لوگ کیا کرتے ہیں جی لوگ سوال کیے جا رہے ہیں کوئی sample work لا کے ڈال نہیں رہا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی client کا یا آپ نے کوئی product disclose کرنا ہے garlic press کو اٹھا کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں میں کہا تھا کہ hands on ہونا چاہیے نا hands on کے لئے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس کوئی client ہو آپ یہ garlic press کو پکڑ کے اس کے اوپر شروع کر دیں اس کے اوپر دیکھیں کمپیٹر traffic کہاں سے لے کے آ رہے ہیں کسی ایک کو آپ بنا سمجھ لیں کہ آپ کو فرض کر لیں کہ وہ آپ کا client ہے اور باقیوں کو آپ کمپیٹر مان لیں جو ٹاپ پانچ سات آٹھ دس لوگ بیٹھے میں اور اس کے اندر چلاتے ہیں اپنی game ساری اور اس کے اندر ایک hypothetical آپ وہ کر لیں کیا کہتے ہیں اس کو swipe file بنا لیں میں دب ایک case study بنا لیں hypothetical sorry swipe file نہیں کہہ رہا غلط کہہ رہا تھا ایک hypothetical case study بنا لیں اس کے لئے آج ایک swipe file بنا لیں وہ آپ group کے اوپر ڈالیں اس کے بعد آپ ضلیل کر دیں مجھے سوال کر کر کے میں آپ کو جواب دوں گا تو مقصد کہنے کا یہ ہے دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو reverse engineer نہ ہو سکے میں نے تو یہ سیکھا ہے جب سے میں یہ amazon کر رہا ہوں دماغ استعمال کریں ہر چیز reverse engineer آپ کو ہر چیز پتہ لگتی کون سا بندہ کان سے ٹرافک لے کے آ رہا ہے آپ یہ بھی دیکھیں ایسے بھی طریقے ہیں کہ آپ کو دو منٹ میں پتہ چلتا تھا کہ آپ کا کمپیٹر کی طرح بجر لگا کے بیٹھا ہوگا اس کی ورڈ کے اوپر اگر آپ sponsored ڈال کی بات کر رہے ہیں یہ بھی پتہ چلتا تھا ہر چیز کا پتہ لگتا تھا لیکن دماغ استعمال کرنے کی ہوتی ہے بات ہوتی ہے ساری ساری یا آپ کو سوچنا ہوتا ہے آؤٹ آف باکس جا کے ابھی جانے لوگ پڑے میں وہ سارے ابھی بھی وہ ان کے بعد کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں دائیں بائیں سارے کے سارے گروپ کے اندر بھی بیٹھے ہیں اور گروپ سے باہر بھی جو دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ ابھی تک گیو اوے کے لگیر بیٹھ رہی ہے اور وہ میرے پاس لوگ آتے ہیں جی وہ میری پروڈاک لانچ اور یہ کیو فور میں کیسے اس کو کروں جی اتنے گیو اوے کروں اس کی میرا کی ورڈ اتنا ہے میرا ایس ایف آر اتنا ہے وہ ایم سی چلا ہوں کہ نہ چلا ہوں اوہ بھائی ایم سی کا زمانہ چلا گیا یار ایم سی تو پتہ نہیں کدھر رہ گئی ایم سی تو پتھر کا دور ہو گیا گیو اوے تو پتھر کا دور ہو گئی بھائی دنیا تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی دنیا نے تو یہ بھی پتہ لگا لیے کمپیٹر کہاں سے ٹرافک لے کے آ رہا ہے کس پن سے ٹرافک لے کے آ رہا ہے اور اس کی سٹریٹیجی کو کوپی کر لیا آپ نے اگر آپ نے اپنے بجٹ کے ساتھ میچ کیا اس کے کی ورڈ کو اور اس کی ٹرافک کو سوائپ کر کے آپ نے ایک سوائپ فائل بنائی اس کے اوپر بجٹنگ کی آر اوائی سامنے آگئی اگر آیا آر اوائی آپ کے لیے وہ اسیپٹیبل نہیں ہے پھر کوئی آلٹرنیٹ طریقے کے اوپر کام کیا جاتا ہے لیکن پہلے تو جو اس نے کامیاب طریقہ کر کے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اسی کو پکڑ لیں اور اس کو ریپلیکیٹ کر دیں جیسے وہ کہتے ہیں جی اوپر وہ ابھی کوئی لکھا باتا کہ جیسے گاربیج بیچ رہا ہو تو گاربیج بیچ رہا ہو تو وہ اس وقت تک باتیں ٹھیک تھی کہ گاربیج بکتا تھا جب تک گیوے وے تھے جب گیوے وے سے آپ نکل جاتے ہیں نا تو پھر گاربیج گروہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ گاربیج ہی ہو جاتا ہے پھر پھر ہوتا ہے آپ کو ڈیفرنسیشن پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ اگر جس کمپیٹر کو وہ کر رہے ہوں گے اس کمپیٹر سے ٹارگٹ کر رہے ہوں گے اس سے تکڑا پروڈکٹ آپ نے لے کے آنا ہے پھر وہ میچ سٹریٹیجی کیوں پرائیس پہ تو آپ ہار جائیں گے پرائیس تو آپ کی تو میں اگر اپنی کپیسٹی کی بات کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ میں سیلر ہوں ایک وانہ بی سیلر ہوں تو میں جاؤں گا میں کیا کروں گا میں کہوں گا دو سو یا دو ہزار یا پندرہ سو یونٹ دے دو مجھے وہ کہے گا اچھا بھائی آپ پندرہ سو یونٹ لینا چاہتے ہیں اس کی پرائی ڈیٹھ ڈالر پر یونٹ اور وہ جو کمپیٹر جس کی تین ہزار ہفتے کی سیل ہے یونٹ کی اس کو تو پرائیس مل رہی ہوگی کوئی ساٹھ سینٹ کی یا ستر سینٹ کی یا اسی سینٹ کی آپ ڈیٹھ ڈالر سے شروع کر رہے ہوں گے تو آپ تو اس کو میٹ ویسے ہی نہیں کر سکتے پرائیس کے اوپر وہ تو آپ گلہ کار دے گا جیسے ہی آپ اتریں گے میدان میں تو وہ کہے گا آجا بھائی میرے پاس تو بڑے ڈالر ہیں میں نے تو سورسن میں سے بچائے میں میں اسی سے تم ہمارا ایسا کی تیسی کر دوں گا تمہاری تو پرائیس پر تو بھائی آپ نہیں کھیل سکتے پرائیس کا زمانہ چلا گیا تو جس کمپیٹر کی آپ سٹریٹیجی کو کوپی کر رہے ہیں جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کی سٹریٹیجی ڈھونڈے ہیں اس کی سوائی فائل بنائے ہیں اور اس کو اس کی پروڈاکٹ سے بہتر پروڈاکٹ دائیں اس کی اسی کی لیسٹ اٹھا لیں مطلب تو جنرل سوشل لسٹنگ آپ نے کی نا ایک اس کی لیسٹ اٹھا لیں اس کے بقیے دیڑ دیں اس کے ریویوز کے اس کی کوششن آنسائز کے بقیے دیڑ دیں اس کے میں دیکھیں کہ لوگ کس چیز پر کمپلینٹ کر رہے ہیں وہ اپنی پروڈاکٹ کو اس پر امپروف کر لیں ان چیزوں کے پر اور پھر اس پروڈاکٹ کو اتار دیں اپنی برینڈ کے ساتھ اور چینل آپ کو ٹرافک کے پہلے سارے پتہ ہیں اسی کے اسی کے ٹرافک کے چینل آپ کو پتہ ہیں جس کمپیٹر کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اسے بہتر پروڈاکٹ لا کے مارکٹ میں دے دیا ہے پرائز اس کے براب پر ر رکھ دیں اس کے آج یا اسے نیچے رکھ دیں دس بیس پچاس سینٹ اور اس کے چلا جا بھئی کھیلتے ہیں تیرے ٹرافک سور سے تجھ ہی ماروں گا تو کیا مسئلہ ہے تو بیسیکلی جو ہے ٹرافک جو ہے نا یہ باندھ لیں پلے سے اپنے ٹرافک اس کینگ میں کر جیسے بی ایس آر میں نے وہ لوگ کہتے ہیں نا بی ایس آر اس کینگ تو میں نے کہا نہیں ریلیونسی اس کینگ تو اب میں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ لینے جی گف ویس اور فلانا ایسے کر لیں نہیں بھائی ٹرافک سورس جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے جہاں سے لوگ کنوائٹ ہو رہے ہیں یہاں سے وہ بندہ پروون ٹراک ریکارڈ لے کے بیٹھا ہے ٹرافک کا جس کی ویسے وہ رینک ہوا ہو گیا ہے اور ہر کی ویڈ کے اوپر آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ وہ کس کی ویڈ کے اوپر کہاں سے لے کے آیا ہے ٹرافک اس ٹرافک سورس کو کابو کر لیں اس کو ٹراک کریں اس تک پہنچیں اور اسی کے اوپر اسی پلیٹ فارم کے اوپر سے ٹرافک لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے جی جب ٹرافک آپ نے ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دی اس کی ویلی گیم پلین آپ سامنے لے کے آگے تو پھر کون مسئلہ کیا رہ گیا ہر چیز تو آپ نے اس کی اٹھا لی پروڈکٹ اٹھائی اس سے بہتر کر دی سی پی سی آپ کو پہلے سے پتا ہے بجٹ آپ نے پہلے کلکولیٹ کر کے رکھ لیے ٹرافک سورس آپ کو پہلے پتا لگ کیا ہے تو پیچھے بچا گیا یار پھر ایک صرف ایک ریویو بچے نا کوئی بات نہیں ریویو ہوں اس کے پاس اس کی ایسی کی تیسی ریویو ہوں گے ہم اس کو پکڑ لیں گے ریویوز میں بھی کیونکہ ہمیں وہ ساری چیزیں پتا لگی ہیں کہ وہ کہاں سے لے گیا رہا ہے اگر کل کو وہ کمپین چلاتا ہے کہیں پہ تو کیونکہ ہم پہلے سے سوائی فائل بنا کے بیٹھے ہیں ہمیں اس کے پلیٹ فارمز کا بھی پتا ہے وہ کان سے ٹرافک لے گیا آتا ہے تو ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں روز کی بنیاد کے ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ آج اس نے کیا پوسٹ ڈالی اس کے اوپر کیا ایکٹیوٹی جنریٹ ہوئی کیا ڈرانبازی ہو رہی ہے اس کے اوپر اور اس کے کانٹر انٹیوٹیوٹیو آپ جو ہے نا لے کے آ جاتے ہیں اپنی سٹریٹیجی کہ اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے آپ اس کو فیس بک آئیڈ میں اس کے برینڈ کوئی ٹاکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ فیس بک کے پر کھیل رہا ہے تو اس کی ٹرافک آپ سٹیل کر کے اپنے پاس لے آئیں گے اپنے آئیڈ کے اوپر تو یہ نون ایشوز ہیں یہ باقی ساری چیزیں نون ایشوز ہیں حاصل جی ہے کہ سورس آؤٹسائیڈ ٹرافک کا سورس آپ کو پتہ لگ جائے آپ ٹراک کر لیں تو آپ اس کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں اچھا اب اس ایک ایک ورس کیس سینریو میں آتے ہیں جہاں پہ آپ ایسی نچ میں گزنے کی کوشش کر رہے ہیں یا گز گئے ہیں انفارشنیٹلی جہاں پہ آپ کو ٹرافک کا سورس کا پتہ نہیں لگ رہا وہ ہے پروڈکٹ جو کہ فیگل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ڈی کوڈ نہیں کر پا رہے کہ ٹرافک آ کہاں سے رہی ہے تو جب فیل ہو سکتا ہے آپ کو پروبیلیٹی بڑھ گئی ہے سکسیس ریشو کمپرومائز ہو رہی ہے آپ کی آپ سیٹن نہیں کر پا رہے شور نہیں ہے کہ میں اس کو سکسیسفل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کیا کریں پھر آپ آن ایمازون ٹرافک کے پیچھے پڑ جائیں آن ایمازون پھر اس کو آن ایمازون ٹرافک نہیں لینے دینی آپ نے اپنے کمپیٹر کو کسٹ لگائیں لسٹ آپٹیمائز کریں زبردست قسم کی ایمیجز کے اوپر خچہ کریں اور آن ایمازون ٹرافک پہ جتنے آپ کے پاس سپانسرڈ ایڈز کے جتنے بھی ایونیوز ہیں ڈسپلی ایڈز ہیں ڈسپلی ایڈز ہیں سپانسرڈ ایڈز ہیں پروڈکٹ ٹارگٹنگ ہے کیٹیکری ٹارگٹنگ ہے برینڈ ڈسپلیز ہیں ویڈیوز ہیں چھتی سو قسم کی چیزیں ہیں اس کو کابو کر لیں اور اس میں کسی میں بھی اس کی اس کی بڈ سے نیچے نہیں ہونا چاہیے آپ کو کمپیٹر کی پھر آپ آن ایمازون ٹرافک کو جب کابو کر لیں شروع میں کاسٹ آئے گی یس آئے گی بلکل آئے گی ای انڈرسٹینڈ کہ وہ کاسٹ آئے گی کیونکہ مجبوری ہے اب آپ کے پاس کوئی ڈی کوڈ کرنے کا ٹرافک سوچ نہیں ہے لیکن ایک سوچ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایمازون کے اوپر تو ٹرافک موجود ہے لوگ سرچ کر رہے ہیں اس کو کابو کر لیں وہ ساری کوئی ہنڈر پرسنٹ ٹرافک بار سے نہیں آتی ساری ٹرافک ہر پروڈکٹ کی بار سے نہیں آرہی ہوتی وہ بڑی خوشلی ٹرافک ہے ان سرٹن کیسز وہ آن ایمازون ٹرافک سے بھی مہنگی ہے تو اب اس کو کابو کر لیں آن ایمازون کی ٹرافک کو جو آن ایمازون ٹرافک ہے اور پھر آپ رینک اونا شروع ہو جائیں گے جب آپ رینک اونا شروع ہوں گے سیل ویلوسٹی بیلد ہو جائے گی ہر چیز ہو جائے گی پروون آپ کا ٹریک ریکارڈ کنویکشن ہسٹری بیدا ہو جائے گی تو آپ کی سی پی سی نیچے آنا شروع ہو جائے گی آپ کو وہی ایڈز سس سے پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی آر آئی بہتر ہو جائے گی اور آپ رینک بھی کر جائیں گے اور جب آپ رینک کر جائیں گے سیل بہتر ہو گی تو ریویوز بھی بڑھ جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا تو ہر چیز کی سٹریٹیجی ہے کرنے کا طریقہ ہے وہ کرنا آپ کو آنا چاہیے تو میں نے کہی یہ کرنا تو میں دس پندر منٹ کا سیشن تھا لگینا اب یہ پینتیس چاریس منٹ کا ہو گیا تو میرے خال میں کلوز کرتے ہیں سیشن کو تو مقصد گیانے کا یہ ہے کہ بھائی ٹرافک 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 اس دن بھی میں نے لکھا تھا گروپ کے اوپر پوست ڈالی تھی کہ ٹرافک کا سورس پتہ لگا ہے ٹرافک پتہ لگا ہے ٹرافک ٹرافک کہاں سے آ رہی ہے ٹرافک کو کابو کریں ٹرافک سیلز اور ریویوز ٹرافک سیلز ریویوز یہ تاویز ہے یہ اصل تاویز ہے یہ لوجیکل تاویز ہے یہ وہ جو کہتے ہیں نا واجب ہو گیا فلانا ہو گیا واجب ہو گیا کوئی چیز واجب نہیں ہے سوائے ان تین چیزوں کے اور ان میں سے ٹرافیک ان تینوں میں سے ٹرافیک اگر آپ میرے سے کہ باٹم لائن کی باٹم لائن کیا ہے ٹرافیک باٹم لائن ہے ٹرافیک سیلز ریوز اور اس باٹم لائن کی باٹم لائن کیا وہ ہے ٹرافیک تو یہ ہے سائنس اس کے اوپر کہانی ہے ساری ساری اور اب جائیں اور جا کے ہینڈز آن کریں بھائی اگر آپ نے کچھ بننا ہے سیکھنا ہے اگر آپ کچھ اپنی پروڈکٹ ہے آپ کی یا اگر آپ وی اے کرنا چاہتے ہیں تو جائیں پھر اس کو جا کے گارلک پریس کوئی اٹھا کے اسی کو پر سوائپنگ شروع کر دیں اسی کو پر فائل بنانے شروع کریں اسی کے ہسٹری نکالیں اسی سے سیکھ لیں ضروری دھوڑی ہے کہ کلائنٹ آپ سمجھیں یہی گارلک پریس والا کوئی آپ کا کلائنٹ ہے بھائی نہیں دے رہا پیسے کوئی آپ ویسے بھی طرح لوگوں کو بتاتے بڑھتے ہیں جی چھ مہینے میں جاؤں گا آپ کی محبت میں میں فری آف کاسٹ کام کروں گا لیبر آف لف کروں گا آپ کے ساتھ تو اپنے لئے کر لیں بھائی لوگوں کی لئے نہ کریں لیبر آف لف سیکھنا ہے نا آپ نے مقصد تو سیکھنا ہے ہینڈز آن کرنا ہے تو کر لیں تو مسئلہ کیا ہے شعف چائنیز وائنیز جو بھی کر رہے ہیں نا بات یہ ہے کہ جو چائنیز کرتے ہیں چائنیز کرتے ہیں کچھ تائم کے لیے وہ ساری زندگینی کام کو چلایا رکھتے چائنیز کرتے ہیں وہ بوشت لگاتے ہیں اس کو کیا پھلتے میں وہ ناس ہوتی ہے ناس ن اے اے ن اے اس وو جو فاسٹ ان فیوریس میں گاڑیوں میں لگی ہو دیکھا وہ لگاتے ہیں ناس وہ ناس لگاتے ہیں جب وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ ہاڑ ڈھوڈ جاتے ہیں ایک ہفتے کے بعد آٹھ دس دن وہ کے کام کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہیڈن ٹرافک ہے آپ کے بعد کرتے رہے ہیں آپ پروون چیزیں جو آپ کو ملتی ہیں آپ ان کو تو قابو کرے ہیں نا اب اس چکر میں کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو ٹرافک کہاں سے آرہی ہے تو ہیڈن سورز ہوتے ہیں بلکل ہر کسی کے ہوتے ہیں ہیڈن سورز ہمارے بھی ہوتے ہیں تو اس کے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ وہ بلکل دل چھوڑ کے بیٹھ جائیں جو آپ کے جو سامنے اور وزیبل ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جن پر آپ ایفٹ لگا سکتے ہیں ان کو کنٹرول کر لیں پہلے وہ بھی کر لیں گے تو سیمیٹی ایٹی پرسنٹ وہ یہ کبر کر لیتی ہیں آپ کی چیزیں اور آپ کی لسٹ اسی سے اگر آپ کی صحیح طرح سے آپٹمائز ہے نا فرنٹ اینڈ بیک اینڈ اور آپ کے ٹرافک کے سورشز پروون ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ٹاپ پہ سٹیک نہ کریں ٹھیک ہے آپ کو پہلی دوسری سلوٹ نہیں ملے گی تیسری ملے گی چوتھی ملے گی پانچویں ملے گی لیکن وہ جو ٹاپ فائیو ہوتے ہیں وہ شفل کرتے رہتے ہیں کوئی کسی کی ورڈ کے اوپر بڑا ہوتا ہے کوئی کسی جیو رینکنگ کے اوپر بڑا ہوتا ہے بڑے سے مراد ہے کہ بہتر رینک ہوا ہوتا ہے کوئی کسی طریقے ہوتا ہے تو اس کے اندر سے بھی آپ لوپول سے نکلا ہو سکتے ہیں وہ جو کمپیٹر فرز کر رہے ہیں وہ لے میں جیو رینکنگ میں آپ سے اوپر ہے کی ورڈ کے اوپر آپ اٹھا لیں بھائی سی ایٹل کو پکڑ لیں وہاں پہ آپ کی اگر سیل کی ہسٹری نہیں ہے تو وہاں ایڈ سٹاک بیجیں وہاں پہ اپنا ایڈ سٹاک ریٹ بہتر ہو جائے گا آپ کا اس ایف سی میں اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں میں نے آپ کو بتائی چھ ہزار طریقے رینک کرنے کے پروڈائٹ کو چھ ہزار طریقے ہیں گیو وے کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی گیو وے تو بھول جائیں گیو وے ختم ہو گیا پی بی زی اندر بھی چھ ہزار طریقے ہیں پی بی زی سے بار بھی چھ ہزار طریقے ہیں پروڈائٹ کو رینک کرنے کے لیکن آپ کو اس طرح کی ورکنگ کرنی پڑتی ہے تو جائیں اور اپنا ہینڈز آن کریں سب سے ایمپورنٹ چیز ہے ہینڈز آن کریں کوئی فائلیں نظر آئیں کوئی گروپ کے اوپر کوئی آگے چلے اب وہ کیا ہے وہ سٹیلنس پیدا ہوگی گروپ کے اندر لوگ بار بار وہی سوال کیے جا رہے ہیں بار بار وہی سوال کیے جا رہے ہیں اور یہاں بھی وہ کام شروع ہو گیا فلانی ویڈیو دیکھ لو جا کے فلانی ویڈیو دیکھ لو جا کے یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ اس کے لیے میں نے کام میں نے اسے ٹیم کے ذمہ لگایا ہے کہ اس کا ایک ہم ریڈی ریفرنس بنا دیں گروپ کے اندر کیا ہے وہ موڈ اس کو صرف ایک لنک دے دیا کرے گا بھائی یہ جا کے پوسٹ کھولو اور اس کے اندر سے جہاں تم نے جانا ہے نا 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 کیونکہ ابھی وہ جانل لوگوں کو اتنی بھی کامنن سنس نہیں ہے ابھی تک کیونکہ وہ بار کسی گروپ میں چیزیں ایمپلیمنٹن نہیں ہمارے تو پہلے دن سے ایمپلیمنٹن ہے کہ ہم نے ٹوپک ٹاگز رکھے ہیں لیکن لوگ کیونکہ باہر سے آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتی یہ چیزیں تو وہ اندر آکے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جی میں کہاں ڈھونوں وہ فلانی چیز کہاں ملے گی پی پی سی کی ویڈیو کہاں لسٹنگ آپٹیمیزیشن کی کہاں کی ورڈ کی کہاں حالانکہ وہ چھتیس ہزار جگہ ہیں اور وہ ہم لوگ کیا کر رہے تھے ہم انہیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں ویڈیو سیکشن میں ویڈیو سیکشن میں ویڈیوز ہوں گی وہ ایک ویڈیو انڈیکس بناوا بھائی آپ ان کو ویڈیو انڈیکس کی ایک پوچٹ اس کو لینک میں ڈال دیں میں موڈز کو کہہ رہا ہوں موڈز کو اگر سن رہے ہیں تو کہ وہ ان کو وہاں پہ پیش کریں جواب دیں کہ بھائی یہ ہے ویڈیوز جو جو تم نے دیکھنا اپنی مرضی سے دیکھ لو اس کے اندر ساری ویڈیوز لاغ بھی بھی ہے تو کر لو جاؤ جو تم نے دیکھنا تو کوئی پروگریسیو ڈسکشن آگے چلنی چاہیے اور وہ ایسی ہوگی جب ہینڈز آن کریں گے لوگ چیزیں لے کے آئیں گے وہ ڈسکس ہوں گی اس کے اندر سے اور چیزیں نکلیں گے اور چیزیں نکلیں گے اور چیزیں نکلیں گے تو اس طرح سے ہم لرننگ کرو اپنا بہتر کر لیں گے ایزا گروپ کوئی ایک بندے کا سکھانے سے بہتر ہے کہ ہم ایزا گروپ سکھیں چیزیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی تو ایو کعوہ کا پارٹ ہے اس میں بڑی ڈسکشن ویسے تو ایو کعوہ کا جو بنا ہوا ہے کورس آور لائن جو ہے اس کے اندر اگر کسی کو یاد دو تو اس کے اندر ہم نے یہ سکیلنگ والا جو پار تھا آف ایمیزون ٹرافک کا جو پار تھا وہ ہم نے بیلکل ہیڈن رکھا با تھا چیزیں اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی تھی اور وہ آن پرپس ایسا کیا با تھا اور آگے چل کے جو لوگ سٹکچرڈ پروگرام کا حصہ ہیں وہ تو اس کو گوینڈزون کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیسے ٹیڈیز کے اوپر کام کریں گے تو ان کو اس میں یوکاوہ کی سٹیم میں تو وہ یہاں سے فائدہ اٹھالیں چلو اس سیشن سے کوئی اپنے دماغ خود استعمال کریں نہیں ہے تو ہینڈز آن کریں گروپ کے اوپر ڈالیں اس سے ڈسکیشن نکلیں گے اور آگے چلیں گے اور آگے چلیں گے چیزیں آتی رہیں گی تو رینکنگ نون ایشو ہے بھائی میں نے آپ کو کہ ایمیزان اس نون ایشو اس لانگ اس یو نو یور وے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیسے چیزیں کرنی ہے کونسی چیز کس وقت دیکھنی ہے کونسی ریپورٹ کہاں پڑھنی ہے کونسا کی ورڈ کہاں دیکھنا ہے کی ورڈ کو سٹڈی کیسے کرنا کی ورڈ رسائج کیسے یہ ساری ساری کی ورڈ رسائج کی میں ہزار بار پہلے کہہ چکا ہوں اور یہ پھر کہہ رہا کہ کی ورڈ کی جو رسائج ہے یہ بہت ایمپورڈنٹ ہے کی ورڈ کی رسائج رسائج ساری آپ کو ٹرائفک کی سوچ سمجھ آتی ہے پھر پی بی سی سی بی رینکنگ کی بھی سمجھ جاتی ہے بی سی آپ جب کی ورڈ رسائج کے اندر ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں ڈاؤن تو ڈا لاؤس راک پٹ جو ہوتی بلکل بوٹم میں جا گئے تب تک آپ نہیں جاتے کی ورڈ کے اوپر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو میرے خیال ٹھیک لے کے آئیں گے تو اگلے تین مہین ہیں کیونکہ میرے جو لیکچرز ہیں وہ بیسیکلی جو آن لائن میٹیریل ہے وہ تو آویلیبل ہو گئی ہو گا یہ کعوہ کے سٹوڈنٹ کو میرے سیکشن لگنے ہیں جو میں خود لگانے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے جو میں خود کیا کروں گا جو ویکنڈ کی ٹرینن ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کیونکہ پہلا بیچ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم وہ کریں اور دوسرا مجھے یہ ہے کہ جو لڑکوں کو میں سکھایا وہ شاید اس طریقے سے ڈیلیور نہ کر پائیں جیسے میرے اپنا ایک پرسپیکٹی ہوتا ہے تو ویکنڈ کی سیکشن ہے اس کے ورچول کے سیڈی سنڈے کے وہ میں خود لیا کروں گا ٹاپکس کے اوپر راؤنڈ اپ ہو گا اس کا بیسکلی موڈیولز کا اور اسی طرح سے جو فیس ٹو اوپر بیس تو اس کے اندر دیفنیٹلی آئی بی اویلیبل اور میں اس کے اندر دیفنیٹلی ریگولی لیکچرنگ کروں گا چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر تو جو پروگرام میں ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے لیکن جو باہر ہیں ان کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں اگر آپ گروپ کے اوپر ہیں اور صحیح طریقے سے کام کریں ایک سیرا پکڑ لیا ہے تو آپ اس الجن کو سلجھائی لیں اور ہم آپ کی ہیلپ کریں سلجھانے کے لیے نہیں ایفلییٹ کر لیں بلکل اپنی ایفلییٹ کریں میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب اپنی پی کیونکہ آپ ایفلییٹ بنانے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے سیو کرو اور یہ ساری چیزیں تو جتنی آپ آپ نے بیسکل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم ان چیزوں کے اوپر لگا رہے ہیں اور کتنا اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں اور اس کا بینیفیٹ کتنا آپ رہا جب کلکولیٹ کرتے تو اس میں ملوز خاطر رکھنی ہوتی ہیں شاف اور اس کے لحاظ سے پھر آپ لیتے ہیں کہ یہ کروں یا نہ کروں تو یہ ہیں جی معاملات تو جائیں اور ہینڈز آن کریں اور ٹرافک کے سوچ ڈون کے لے کے آئیں پھر ڈسکرس کریں سوائے فائل ڈالیں اس کو ڈسکرس کر لیتے آپ کی لرننگ ہو جائے لوگوں کی لرننگ ہو جائے ٹھیک ہے جی thank you very much everybody for your time take care اللہ حافظ